بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی کا سنہری اصول یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی امید زندہ رکھتے ہیں یعنی جو پر امید رہتے ہیں وہ اپنا پختہ عظم یا پختہ ارادہ دکھا سکتے ہیں جو لوگ امید پر امید ہوتے ہیں وہ اپنے پختہ ارادے سے کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں سرکمسٹانسز حالات کو کہتے ہیں وہ حتیٰ کہ مشکل حالات میں بھی کوشش کرتے رہتے ہیں کیپ آن کرتے رہتے ہیں جاری رکھتے ہیں ایک شخص جو ناومید ہوتا ہے وہ ایسے اندھے آدمی کی طرح ہے جو اندھیرے میں اپنا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ناومیدی حرام ہے تو اس لیے یہ ہمیں کسی طرف لے کے نہیں جاتی صرف ناکامی کی طرف لے کے جاتی ہے اس لیے ہمیں پر امید ہونا چاہیے منزل مقصود وہ لوگ جو امید رکھتے ہیں جو پور امید ہوتے ہیں وہ روشنی میں دیکھ سکتے ہیں مطلب ان کے لیے چیزیں روشن رہتی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اور آخر کار اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں The story of the king and the spider shows such a conflict between hope and fear Conflict سے مراد ہے کشمکش بادشاہ اور مکڑے کی کہانی امید اور خوف کے درمیان کشمکش کو ظاہر کرتی ہے Robert Bruce was a brave king Robert Bruce ایک بہت بہتر بادشاہ تھا He ruled Scotland for many years اس نے Scotland پر بہت سالوں تک حکومت کی During his rule many battles were fought between Scotland and England اس کی دور حکومت میں Scotland اور England کے درمیان بہت ساری جنگیں لڑی گئیں in every battle ہر جنگ میں he was defeated اسے شکست کھانا پڑتی Defeated سے مراد شکست کھانا Once he had to run away from the battlefield to save his life ایک بار اسے میدانے جنگ سے battlefield میدانے جنگ سے میدانے جنگ سے بھاگنا پڑا اپنی جان بچانے کے لئے to save his life He was chased by the English soldiers Chased کا مطلب پیچھا کرنا انگریز سپاہیوں نے اس کا پیچھا کیا Fortunately, he found a cave where he hid himself Fortunately, خوش قسمتی سے اسے ایک غار دکھائی دیا یا غار ملا where he hid himself جہاں پر اس نے خود کو چھپا لیا He started to think about his bad luck اس نے اپنی بدقسمتی کے مطالق سوچنا شروع کیا یعنی وہاں پہ وہ اپنی بدقسمتی کے مطالق سوچنے لگا کہ ہر جنگ میں شکست ہوتی ہے اور اس بار تو اپنی جان بچانے کے لئے بھاگنا پڑا ہے The more he thought about his misfortunes the more he got worried Miss fortune کہتے ہیں بدقسمتی جتنا زیادہ وہ اپنی بدقسمتی کے مطالق سوچتا وہ اتنا ہی زیادہ پریشان ہوتا He had lost all hopes وہ تمام امیدیں کھو چکا تھا اب تمام امید چھوڑ چکا تھا By chance he saw a spider اب اس نے by chance ایک spider دیکھا ایک مکڑا دیکھا It had fallen from its web جو اپنے جالے سے گرا تھا The spider tried several times to reach the web but each time it fell down مکڑے نے several times بہت بار کوشش کی اپنے جالے تک پہنچنے کی لیکن ہر پر وہ نیچے گر جاتا وہ نیچے گھنے کی چھوڑی، دیز ریپیٹیڈ فیلیرز کوڈ ناٹ ڈسکریجیٹ، فیلیرز ناکامیاں، ریپیٹیڈ بار بار، یہ ان بار بار کی ناکامیوں نے اس کو اس کی حوصلہ شکنی نہ کی، ڈسکریج سے مراد حوصلہ شکنی کرنا اس نے کوشش جاری رکھی، آخرکار اپنی دسمی کوشش میں، مکڑا اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے قابل ہوا اس واقعے نے روبرٹ بروس کو ایک نئی امید دی اور ایک نیا حوصلہ دیا دیکھو، یہ چھوٹی سی مخلوق کی طرح ہے کتنی بہادر ہے اور تم کتنے بزدل ہو کیا تم اتنے ہی پختہ عزم والے نہیں ہو سکتے؟ فرم سے مراد ہے پختہ عزم والے جتنا کہ یہ چھوٹا سا مکڑا ہے، بعض اوقات انسان جانوروں سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہے جیسے کتے سے وفاداری سیکھی جا سکتی ہے، گھوڑے سے وفاداری سیکھی جا سکتی ہے اور اس طرح سے بہت سارے جو نظم و نسک کی چیزیں ہیں وہ ہم سیکھ سکتے ہیں چھوٹیوں سے ہم کتار بنانا سیکھتے ہیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سے ہم کچھ نہ کچھ سبق حاصل کر سکتے ہیں لہٰذا رابرٹ بروس یہاں پر اس چھوٹے سے مکڑے سے یہ سبق حاصل کرتا ہے کہ اس کو حمد نہیں ہارنے چاہیے، اس کو امید نہیں جھوڑنے چاہیے اگر یہ چھوٹی سی مخلوق اتنی بہادر ہے تو یہ رابرٹ بروس تو پھر ایک انسان ہے یہ ریڈ ہے ریڈ، اس کو درست کر لیجیے گا جلد ہی اسے احساس ہوا کہ اس نے مایوسی سے چھٹکارہ حاصل کر لیا ہے ریڈ سے مراد چھٹکارہ حاصل کرنا وہ اور بھی زیادہ طاقتور ہو گیا یعنی اس نے اپنے اندر امید کی طاقت محسوس کی وہ غر سے باہر آیا اور اس نے اپنی فوجوں کو جمع کیا اس نے ان کی حاصلہ افزائی کی انکرشت حاصلہ افزائی کرنا اس نے ان سے کہا کہ وہ اپنی بہادری پر یقین رکھیں پھٹ فیت یقین رکھیں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ حاصل کرے گا ریگین سے مراد دوبارہ حاصل کرنا دوبارہ حاصل کرے گا اپنی کھوئی ہوئی لاؤسٹ کھوئی ہوئی عزت عونر عزت انڈ ڈگنیٹی اور عزمت یعنی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی عزت اور عزمت دوبارہ حاصل کرے گا with a new zeal zeal سے مراد ہے جوش جوش و جذبہ he attacked the english army ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ اس نے انگریز فوج پر حملہ کیا this time he crushed the enemy and won the freedom for his countrymen اس بار اس نے دشمن کو کچل دیا اور اپنے لوگوں کے لیے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے آزادی حاصل کی اسٹوری کے مورلز یہ ہیں try try again where there is will there is way یعنی جہاں چاہ وہاں رہ تو اگر ان دونوں مورلز میں سے آپ کو پیپر میں کوئی مورل آ جاتا ہے تو آپ نے ان کے لیے یہی ایک کہانی لکھنی ہے